میں نے حضرت صاحب فرماندے نے میں پتا کمیں خاص دی چیخ تے حضور دی چیخ ترک کرتا سا میں کہا جی کمیں فرماندے نے میں نے خیال آیا ابھی پانی تے ہاروے لے لگنا چاہی دے پانی ہاروے لے لگنا چاہی دے جیسے لئے چھٹا لائی دا تو سوک جان دی چھٹا لائی دا سوک جان دی فرماندے نے میں ایک لیا پیپ پیپ لیا کے دے کے کلے لیا کلے نہ لوں دے کیتے ہیں موریاں تھا تھا ہوں دے موریاں کر کے چیخ تے لا کے دے پیچھو فرماندے نے کہ میں پلاسٹک پیپ لائیا لا کے دے پیچھو ٹینکی نالو کنیکشن لائی دی تا وہ ٹوٹی تھوڑی تھوڑی میں کھول چھٹا کر رہا پانی ہائیں کر کے اتھے 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 ہوں دہ رہوے ہاروے لے اتھر رہوے سرکار رہوے کے خوش ہو گیا فرماندے نے نظیر احمد جگار بڑھا لائی نالے حضور خوش نالے فرمان بھائی کمال کر دی تھی بھائی کمال کر دی تھی ہاں جی فرماندے نے نال لائے چلیے حضور صاحب فرماندے نے میں رون لگ بھائی میں کیا ہوں اینی دور پھر میں نے کروں دور رہنا پہے گا فرماندے نے میری والدہ صاحبہ نے جو پتا چلیا سرکار فرماندے نے نظیر احمد روح صاحب نال لائے کے جانا ہے تو والدہ صاحبہ کیا پتر اس تو وڈی اور خوش نصیبی کیڑی ہو ساکتی ہے چل تیارو مینہ اوری باروں آئے اپنا مینہ صاحب نو دستی آدھر مینہ حسن محمد رحمت اللہ علیہ نو مینہ اوری بڑے خوش ہوئے اونا گیا میری دلی خواہش تھی جڑی پوری ہو گئی یہ سرکار اپنی خدمت پہ چلائے لین اور مینہ حسن محمد رحمت اللہ علیہ اجے ایس وقت ایس مجمد اندر او لوگ بیٹھے ہوئے جنہ مینہ حسن محمدی مزاج نو بھی ویکھے طبیعت نو بھی ویکھے آئے اور مینہ حسن محمد نو جان دینے مینہ حسن محمدی سخاوت نو بھی جان دینے او لوگ کدھی کوئی آیا بہو ہے موڑے آنی زیئے گا اور ایس ممبر تے بہا کے ممبر رسول تے بہا کے حضور جدو واس بیان فرما دے زندے کدھی کدھی اپنے پنے میں مینہ حسن محمدی خدمات ہوئے نیکو خوش ہوں دے سانہ کہ سرکار برسرے ممبر تذکرہ کر کے دعا ما دین دے اندر زندے تینال حضور تذکرہ فرما دے اندر زندے جدو خدمت ہو نہیں ٹائم آنا ارشریف دا آنا گڑھان ٹور پہنی ہے جناب ارشریف دا موقع آنا دے گڑھان دو تے بالن لاد کے ٹور دینا دیگر لنگر ٹور دینا ارش مبارک دے واس تے جناب سرکار نو پتا تے ایسی ایک دن ارشاد فرمایا کہ نزیر آمد تیرا باپ اس حدیث دا مصدا کے جندے بیچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ما نفعہ نہیں مالو اہدن قطو ما نفعہ نہیں مالو ابی بکرن جنا میں نو ابو بکر صدیق دے مال نے نفعہ دیتا ہے اونا میں نو کسے اور دے مال نے نفعہ نہیں دیتا باقیاں دے مال نے نفعہ ضرور دیتا ہے پر فرمایا ابو بکر صدیق جو میں خدمت بیچے نمبر لے گیا ہے تیرا باپ اس حدیث دا مصدا کے میرے باقی ارادت مند خدمتگار ضرور نے پر جڑا مقام تیرے باپ دائے کوئی اور اندے قریب نہیں پہنچ سکیا